اتنی مت کر دی کل دوسرا کرے گا کل شر اٹھائیں گے ایسے تو ایک آدمی کو مارنے کے لیے اٹھارہ کروڑ سینہ یعنی بہتر کروڑ سینہ کا بھی بھازن کر لیا چیار ٹکڑیاں میں تو اٹھارہ کروڑ سینہ ایک بار بیج دی اٹھارہ کسونی سینہ ایک بار ممارن کے لیے ایک وقتی کو اور جون ہو ہو کر دے سنگ بجاتے ہوئے ادھر سے رشی نے اپنے جیون کالمہ اس گینی آتما نے برہم کال کے اپا سکنے اپنی صدی سے چار پوتلی تیار کر لی چار اٹم بمب ایک پوتلی چھوڑ دی اٹھارہ کسونی سینہ کا ناس کر دیا قتل عام کر دیا راجہ نے دوسری ٹکڑی اٹھارہ کروڑ کی بیج دی رشی نے دوسری پوتلی چھوڑ دی کہنے کا واہ یو ہے کہ تونک رشی کی بہتر کروڑ سینہ کا ناس کر دیا اپنے آتموں انساء چاہے کوئی وچنتیں کرے سستر سے کرے چاہے کوئی کسے نجیر دے دیوہ بھی انساء ہی ہے تو ایسے جو کیے ہوئے پاپ پاپ ہی ہوتے ہیں اب رشی کا کام بکواد کرنگا تھوڑا ہی ہوتا ہے اپنا بیٹھ کے بکتی کر رہا تھا کرتا رہتا اب کال کے ہاتھ میں ریموٹ ہے پہلے تین ایٹم بم بنا ہوئے اور پھر ریموٹ سے ان کی درگتی کروا ہوئے اب کیا ہوگا جب تک اس چنک رشی کے پن تپ اوم نام کے جاپ کی کمائی اس کے پاس جتنی بھی ہے یہ الگ الگ ڈیپوزٹ ہے جو اس نے تپ کیا ہے ہٹھیوں کیا اس سے یوں رازہ بنے گا ہو سکتا پرتھوی کا بھی رازہ بن جاوے کبھی پوری پرتھوی کا رازہ بن جاوے سرگ میں سرگ کا رازہ بھی بن جاوے اندر اور اوم نام کی کمائی سے برم لوگ میں جاوے گا اور برم لوگ میں اوم نام کی کمائی جو پن ہیں ان کو سماپت کر کے بھگتی کو پھر یہ مرت لوگ میں آوے گا منمانہ کتا بنے گا اور کتا بنے گا اس کے سر میں کیڑے پڑیں گے چنک رشی کے اور سر میں زخم ہوگا وہ جتنے سینک مار رکھے وہ چن چنکا کھائیں گے اپنے آتماؤں اسی لیے گیتا گیان داتا کہتا ہے یہ گیانی آتمہ ہیں تو ادھار پرم آتمہ کی پانے کے لیے انہیں سمرپن کیا لیکن یہ میرے والی ہی گٹیا ساد نام ہے آشریت رہے اوم نام کے جاپ سے ملنے والے لاب سے یہ بینیفیٹ ہے جو ابھی آپ کو وستار سے بتا ایک بار گرو سس چلے جامت تھے رستے میں ایک مچھلی پکڑنے والا مچھی آرہا مچھلیاں پکڑ رہا تھا ایسے جال ڈال رہا تھا باہر پٹک دے تھا اور وہ تڑف تڑف کے مچھلیاں مر رہی تھی کچھ کانٹے ڈال رہا تھا ان کانٹوں میں تھوڑا سا ٹکڑا ماسکہ لگا دیتا تھا مچھلیاں اس کو کھانے کے لیے مو کھولتی تھی وہ پھس جاتا تھا اس کو باہر پٹک دیتا تھا پٹکتے وہ تڑف تڑف کے مر رہی تھی کہ ہے گروہ دیو یہ جو پرانی اتنی ہنسہ کر رہا ہے اس کو کیسے پھل ملے گا کب پھل ملے گا کیا ہوگا اس کو کیا اس کو پاپ نہیں لگیں گے اور گروہ بولا بیٹا پھر بتاؤں گا یا بات اس کا اتر پھر دوں گا آجا میرے ساتھ پانچ دس دس ورس کے بعد ایک دن کیا دیکھا ایک آٹھی کا بچہ اچھل کود مچا رہا تھا اچھل کود مچاتا مچاتا وہ دو پیڑوں کے بیچ میں فس گیا اچھل کود ان کے بیچ کے نکلے تھا وہ فس گیا ناٹ پائر ٹیک کے درتی میں وہ ایسے اس سائز میں پس میں کھلے ہوئے تھے برکس نیچے سے ایسے فسے ہوئے تھے وہ ایسے کھچا تانی کر کر آکا جھٹکم پٹکم ہوکا انہوں نے نکلتا گیا پر چھل گیا سارا اس کی کھال چھل گی اوپر سے چھلا گیا اور اس میں سارے میں کیڑے پڑ گئے پورے سریر کو کیڑے کھا رہے ہیں بنا گھڑتی گئے اور وہ چلا رہا ہے چلا رہا ہے اور وہ گروہ چلا دونوں جا رہے ہیں ابو سیس نے پوچھا گروہ دیو اس پرانی کا کونسا پاپ اس کے سامنے آگیا ہے آڑے آگیا ہے تب گروہ دیو نے بتایا بیٹا یہ وہ مچھیارہ ہے جو مچھلیوں کو مار رہا تھا وہ تڑھ تڑھ کا مر رہی تھی یہ ہاتھی کا بچہ جو ہے یہ وہ مچھیارہ وکتی ہے اور یہ جتنے کیڑے ہیں نا یہ ساری مچھیاں اس کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں تو اپنے آتماؤں جیسا بھی اب پرماتما کبیر پرمیشور کی امرت وانی کیا کہتی ہے بہتر اکسونی اکسے کری وہ چنک ریشی سور ایک یہ دے دھاریں جو را پھر یہ سب ہی کال کے بیک بہتر اکسونی سینہ کا ناس کر دی اکسے کری وہ چنک ریشی سور ایک ریشی سور کہتے ہیں اس چنک ریشی کے سامنے دروہ سا جیسی تو بھی ریشی سور جیسے بھی آتھ جوڑ کے کھڑے ویا کرتی اس تو اتنے ڈریا کرتی اس کے پاس اتنی صدی تھی اور پرماتما نے کہا یہ کال کے بھیک ہیں یہ کال کے صادق ہیں یہ دے دھاریں موت پھریں زورامین موت یہ دے دھاریں چلتی پھرتی یہ موت پھریں یہ ریشی لوگ انہیں ریشی کہیں بولی سردالو لوگ اریعتم موت پھریں ہی سردالو دے دھاریں موت پھریں زورا پھریں یہ سب ہی کال کے بھیک ہیں تو پناتما اس پرکار ہم نے روگ کٹوانا چاہو ہمیں تھے اور میٹھی گوڑی کھاو ہم تھے کیتا کوئی کتھا سن لیے کیتا چھوٹی موٹی کتھائیں رامان ماں بھارت کی سنن کے ہم اپنا پرسند تھے نہیں یہ ہے وہ نرنائک گیان اپرماتما کی ست بھگتی نہ کرنے والے کے سنگ میں کی درگتی ہوتی ہے کیسے وہ صادق ہیں کیسے وہ صادق نہ کرنی چیئے نیربان نیرنجن چن بھائیہ دکھ داری در موکش کرے کرتا نیربان نیرنجن چن بھائیہ دکھ داری در موکش کرے کرتا نیربان نیرنجن چن بھائیہ دکھداری درموکس کرے کرتا گرب واس مٹے نزنام رٹے کیوں یگن یگن چولے دھرتا اب پرماتمہ کی یہ سزیدان اندگنبرم کی وانی آپ کو سناتے ہیں اس میں کتنا نرنائی گیان دیا ہوا ہے نیروان نیرنجن چن بھائیہ دکھداری درموکس کرے کرتا کہ تم جو سادنا کرتے ہو جس نیرنجن کی نیرنجن کارت ہوتا مایارہیت پربھو لیکن یہ جوتی نیرنجن ہے اور وہ نیرنجن پورن پرماتمہ ہے سکت پرش ہے کہتے ہیں اس نیرنجن کی نیرنجن پورن پرماتمہ کی بھگتی کرو جو تمہارے دکھ بھی دور کرے تمہاری داری دردہ بھی دور کرے یعنی آپ کا دھن کا ابھاو بھی دور کرے نیرنجن چن بھائیہ دکھداری درموکس کرے کرتا نیرنجن چن بھائیہ دکھداری درموکس کرے کرتا گربواس مٹے نجنام رٹے کیوں یوگن یوگن چولے درتا چل تھیر کروں اوگت نگری تو لکھ چورا سی کیوں پھرتا چل تھیر کروں اوگت نگری تو لکھ چورا سی کیوں پھرتا ست سنگتی کرے نج سادھو کی نہیں نام بنا کارج سرتا ست سنگتی کرو نج سادھو کی نہیں ست نام بنا کارج سرتا نیرنجن چن بھائیہ دکھداری درموکس کرے کرتا گربواس مٹے نجنام رٹے کیوں یوگن یوگن چولے درتا دیوانت ویویک بھائیہ گیانی ٹک چھیڑ کرے تن سب لڑتا دیوانت ویویک بھائیہ گیانی ٹک چھیڑ کرے تن سب لڑتا یہ چنڈت مونڈت پکڑ لیے ان سے جم کنکر نا ڈرتا یہ چنڈت مونڈت پکڑ لیے ان سے جم کنکر نا ڈرتا تُو کون کہاں سے آنے پھشا دیکھو آگ برانی کیوں جڑتا تُو کون کہاں سے آنے پھشا دیکھو آگ برانی کیوں جڑتا یہ سمجھے نہیں سوک سودر گیلے بڑے بھوت بھائی جو پند بھرتا مکت ہون کا بھید کہوں چلو چور سوہنگ مجید ڈورتا قیدہ سے گریب نیواز صدا جہاں ناد اکھنڈ عجب گھرتا قیدہ سے گریب نیواز صدا جہاں ناد اکھنڈ عجب گھرتا گرب واس میں ٹھے نجنام رٹھے کیوں یوگن یوگن چلے درتا اب اس میں عمر وانی میں کیا بتا ہے سچیدہ نند گربرم کی وانی میں کیونکہ پرمیشور قبیر دیو جی نے اپنی پیاری آتما گریب داست جی کو آ کے ملے اور ان کو یہ گیان دیا تھا اب گریب داست جی نے پھر پرمیشور قبیر جی کے ویسے میں جانکاری دی کہا کہ تم نیروان نیرندن کو چینو ان کو سمجھو دیکھو پیچانو آپ کا دکھ داریدر اور موکس اس کو دکھ داریدر سے بھی آپ کو موکس بھی وہ دے گا اور گرب واس میں ٹائے نز نام رٹھے نز نام عام نام سے بھی بات نہیں بنے گی نز نام اصلی منطر کا عذاب کرنے سے تیرا جنم مرتو گرب واس گرب واس میں مہاں کے سریر میں پیٹ میں بار بار گرب میں آنا یہ کشت تیرا دور ہوگا اور کیوں یوگن یوگن چولے دھرتا کیوں بار بار یہ چولہ مین شریر دھارن کرنا کہتے ہیں چل تھیر کروں آوگت نگری تو لکھ چورہ سی کیوں پھرتا تھیر بانے ستھائی ستھان دے دوں گا تو وہاں تیری پھر وہاں کبھی مرتو نہیں ہوگی اور اس میں کیا بتایا ہے کہ کیسے تیرا موکس ہوگا ستھ سنگتی لے نجھ سادھو کی یعنی سنت تو سبھی کہلاتے ہیں گروہ بھی بہت ہے لیکن ستھ گروہ اور نجھ سنگت کی سنگت کر پورے سنگت کی تلاس کر اس کے پاس جا اور کہتے ہیں آپ کو پورن سنگت بھی مل گیا لیکن آپ نے بگتی نہیں کی نجھ سادھنا نہیں کی گرب واس مٹے نجھ نام رٹے یعنی بگتی آپ نے کرنی پڑے گی نہیں ستھ نام بنا کارج سرتا بگتی کرے بنا بات بنے گی نہیں سنت بھی مل گیا سادھنا کری نہیں تو پھر بھی موکس نہیں ہوگا ابھی آنو پاس جو دوسرے کال تک کی سادھنا کرتے ہیں برم تک کی ان کے بھی سے ہم کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھے تسادوسن بڑے داڑی موچ بڑاک ہے پورا چندت موڑت بڑک ہے یا تا پوری جٹا رکھا لیتے ہیں چندے بڑے بڑے جٹاؤں کے یا کتی موڑ موڑا لیتے ہیں گھوٹم گھوٹ ہو جاتے ہیں داڑی موچ موڑاک ہے پرماتمہ کی وعنی بتا رہی ہے کہ ان سے اس پر کر کے واہ یہ جو آڈمبر ہیں ان سے یم کے دودھ نہیں ڈرتے اب ساتھ دودھ بنکا بیٹھ گیا مالا پیر لی بڑی بڑی لٹا رکھا لی کہتے ہیں اس ڈراما باجی تو یم کے دودھ نہیں ڈرنیں گے گدی پکڑ کے لے جائیں گے تیری اور وہ دیکھیں اسے سادور ان سے جرہ سا کوئی بھی باد ہو جائیں معاملی سی بات پر کہتے ہیں جب میں لٹھم لٹھا ہو جائیں ابھی آپ کو دان دیا تھا کمب کے میڑے پہری دوار میں یہ پتیس ہزار ویسنو جی کے ستوگن کے اپاسک اور تموگن اپاسک ناگا آپ پس میں کٹکے مر گئے اور دیکھیں تو برشاہ دوسر